بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدہو و نسلی علی رسول کریم ام آباد میرا خیالہ راشد شفیق صاحب نے عذر ستی صاحب کا ایک تفسیری شکریہ ادا کیا ہے اور عذر ستی جو ہے لوگ باتیں بہت کرتے ہیں کام بہت کم لوگ کرتے ہیں عذر ستی ان لوگوں میں سے ہے جو اس نے اس علاقے کی اس کے والد نے بھی خدمت کی اس کی والدہ نے بھی خدمت کی اللہ ان کو جنل نصیب کرے اور وہ اور ان کی اولاد اس علاقے کی خدمت کرنا ہیں اور آج لوگ بھول گئے ہیں جب یہ کہتا تھا کہ میں بند کھناکات بناؤں گا تو اس وقت ساری پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے کہا کہ ائرپورٹ کو خطر ہے لیکن یہ عذر ستی جیسے لوگ تھے واجہ صاحب بھی راجہ کی ناصر اور ان کے بھائی وحیم محفوظ صاحب یہ سب لوگ اس وقت اللہ نے یہ کام کیا اور آج بند کھناکات کے لوگ شاید بھول گئے ہوں کہ یہ جتنی پراپورٹی کی قیمت بڑی ہے اس روڈ پہ وہ اللہ کے بعد اللہ نے ہم سے کام دیا جو آج وہ ان کی پراپورٹیوں کی قیمتیں بڑی ہیں اور یہ بہاری کالیج یہ بھی عذر ستی کو کریڈٹ جاتا ہے باقی سڑکیں ہوتی رہتی ہیں ہم نے ابھی یہ یونیورسٹی بنائی ہے پاکستان میں سٹلیٹ آن یونیورسٹی اور تیسری یونیورسٹی میں یہ کالیج نہیں آگئے میں وقارنرسا کالیج کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال میں دوزار اکیس میں تیسری یونیورسٹی بنا دیں گے تاکہ آپ کی بیٹیاں جو ہیں پاکستان کا راولپنڈی واحد شہر ہے جس کی بیٹیاں سب سے زیادہ پڑے لکھیں ہیں سب سے زیادہ پڑے لکھیں ہیں میرے بھائیوں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اس علاقے میں ہم نے شرافت کی سیاست پر ایمان رکھتے ہیں کسی کی جررت نہیں کوئی ایسا جو کوئی بدماش یا کوئی قبضہ گروپ اس شہر میں گردن اٹھا کے چل سکے یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ ہیں جو سر اٹھا کے چل سکتے ہیں آپ لوگ ہیں جو اس شہر میں سر اٹھا کے چل سکتے ہیں اور میں آج سیاسی بات شروع کرتے ہوئے یہ کہوں گا کس چیز کی آپ اسرائیل کی ریلیاں منا رہے ہیں آئیں کٹھے منایں فضل الرحمان صاحب ختم نبوت پر میں کٹھا جلسہ کرنے کے لیے فضل الرحمان صاحب تیار ہوں آئیں آؤ فضل الرحمان صاحب ہم اسرائیل کے خلاف کٹھا جلسہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس میں عمران خان کا بھی نعرہ لگے گا آئیں جناب علی آپ کہہ رہے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور کشمیر کے لیے فضل الرحمان صاحب آئیں کٹھا جلسہ کریں کشمیر کی آزادی کے لیے جو کام عمران خان نے کیا ہے یونائٹڈ نیشن میں اور ساری دنیا میں وہ آپ نہیں کر سکے یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں عمران خان کا وزیر ہوں یہ آج وزارت داخلہ راول پنڈی کے ہر بچے کی وزارت داخلہ ہے ہر بچہ وزیر داخلہ ہے ہر بیٹی وزیر داخلہ ہے ہر ماں وزیر داخلہ ہے کیونکہ ہم نے اس شہر میں پندرمی وزارت اللہ نے ہمیں دی ہے یہ ہم پندرمی وزارت کر رہے ہیں یہ اس کا شکر ہے ہم اس قابل نہیں ہیں ہم نے کوئی اس شہر میں برادری کی سیاست نہیں کی ہے ہم نے اس شہر میں فرقوں کی سیاست نہیں کی ہے تمام عالم دین قابل اعترام ہے جو کچھ فضل الرحمن صاحب اور غفور حیدری صاحب نے تقریر کی ہے کراچی میں میں ان کو معاف کرتا ہوں مولانا صاحب میں اعترام کرتا رہوں گا آپ کا میں اہل تشیہ کا اعترام کروں گا اہل سنی کا اعترام کروں گا اہل دیوبن کا اعترام کروں گا کیونکہ ہم نے ہم ان مدرسوں کو دین کے محنار سمجھتے ہیں آپ ان مدرسوں کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں مجھے کوئی فکر نہیں ہے نون کی وہ اپنا مسئلہ خود سیٹ کر لیں گے مجھے کوئی ذرہی سے بھی فکر نہیں ہے پیپلز بارٹی کی وہ اپنے مسئلے سیٹ کرنے کے معرہ ہیں مجھے فضل الرحمن کی فکر ہے بندگلی میں جا رہا ہے فضل الرحمن جس بندگلی میں جا رہے ہو اس سے دین کے مدرسوں کو نہ نقصان پہنچے یہ نہ ہو کہ میں یہ افسوس سے کہوں کہ میں بار بار آپ کو سمجھاتا رہا میں بار بار آپ سے کہتا رہا کہ آؤ دین کا کالا کالا رسول اللہ کا جھنڈا کٹھے اٹھائیں لیکن مدرسے کے طلبہ کو پڑھنے دیں مدرسوں میں کالا کالا رسول اللہ کا جہاں عالم بلند ہو ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن جو باتیں آپ یہ کر رہے ہیں چار الزام آپ لگا رہے ہیں آپ یعودی کا الزام لگاتے ہیں آپ ختم نبوت کا الزام لگاتے ہیں آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں آئیں چاروں مسئلوں پر سارا راولپنڈی جو ہے وہ اللہ کے سامنے عہد کرتا ہے دنیا کی ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے اس میں کبھی مفامت نہیں ہو سکتی میر بانی میر بانی میر بانی بھائی بس اب نئی پہلے پنامہ تھا اب پنامہ ٹو آگیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سات لاکھ اور پچاس ہزار ڈالر شہباز صاحب نے نیپ کو دیئے نیپ کو دیئے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نئی جزازیں نکلنے جا رہی ہیں میں وقت سے پہلے بات کرتا ہوں اور لوگ میرا مزاق اڑاتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں میرے بھائی سارے ٹاپ شو میں باتیں کرتے ہیں میرے بھائی قابل اترام میں نے یہ کہا تھا کہ یہ زمنی الیکشن میں حصہ لیں گے آج دیکھیں کہ یہ زمنی الیکشن میں کمپین کر رہے ہیں یہ زمنی الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا یہ استیفے نہیں دیں گے یہ استیفے نہیں دے رہے ہیں سینٹ کے الیکشن میں عمران خان گئے ہیں سپریم کورٹ میں کہ اس کو سیکرٹ قرار دے دیا جائے یا اوپن قرار دے دیا جائے وہ چاہتا اس کو اوپن قرار دیا جائے جو مرضی فیصلہ ہو ایک اور بھی حال ہے اس کا ساری پارٹیاں مل کر بیٹھے اور جتنے ووٹ ہیں اتنے کینڈیڈیٹوں کا فیصلہ کر لیں تاکہ کوئی ووٹ نہ بکے اور جمہوریت اور مستاقم ہو ایک دن کے لیے کٹھے ہو جاؤ جب کاغذات نامزد کی داخل ہونے ہیں جو پارٹی کینڈیڈیٹ نہ ہو اس کے کاغذ کو ریکمنڈ اور سیکنڈ نہ کیا جائے تو یہ بھی نتیجہ نکل آئے گا اور بڑا انہوں نے شور پہنایا ہوا ہے کہ منی لانڈرنگ اس سے کم لوگ تھے حضر ستی صاحب آپ یقین جانے ہیں اس جلسے سے کم لوگ تھے جو الیکشن کمیشن کے آگے آئے جو پتہ نہیں کہاں سے ہلائے کہاں سے آئے آپ اسی طرح جناب لانگ مارچ کی تاریخ بتائیں میں وارڈ نمبر کن ہے 27 میں میں پی ڈی ایم اے سے کہنا چاہتا ہوں آپ جناب تاریخ بتائیں کب آپ نے تشریف لانی ہے اسی طرح آئے جس طرح الیکشن کمیشن میں آئے ہیں آپ کا استقبال کریں گے آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی کوئی رکاوٹ نہیں لیکن بندے اپنے لے کے ہیں بندے عمران خان نے نہیں دینے آپ بندے اپنے لائیں بے شک جہاں سے برزی لائیں بندے اپنے لے کے آئیں اور قانون کے دائرے میں آئیں آئین کے دائرے میں آئیں جو آپ کا حق ہے اب تو بلاول کہتا ہے ادم اعتماد لائیں گے ادم اعتماد لاؤ ایک دفعہ چھوڑ کے سو دفعہ لاؤ سینٹ کے اجلاس میں ادھر چھے سٹھ پینسٹھ آدمی تھے ادھر اندر گئے تو چھوٹالیس ہی رہا کے گیارہ منبر ہی غیب ہو گئے گیارہ منبروں کو نظر لگ گئی صدر کے الیکشن میں کیا ہوا مولانا فضل الرحمن صاحب خود صدر کے امیدوار تھے لوگ بھوٹ جاتے ہیں اسی اسمبلی میں جس پہ وہ لانت بھیجتے ہیں جس پہ وہ لانت بھیجتے ہیں اسی اسمبلی میں وہ صدارت کے امیدوار تھے اسی اسمبلی کے لیے دو لوگوں کو ٹکتے نہیں ہیں انہوں نے ابھی ٹکتے نہیں ہیں اسی اسمبلی میں ان کا بیٹا بیٹھا ہے لیکن لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں میں ایک ہی اپیل ٹی وی کے ذریعے فضل الرحمن سے کرنا چاہتا ہوں فضل الرحمن صاحب پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا آپ سے ہاتھ ہو جائے گا آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے آج میں پھر عزر ستی کے جلسے میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ سے ہاتھ ہو جائے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہے ہیں میرے بھائیوں ہم نے کوشش کیے ہیں کہ آپ پر اس شہر پر کسی قبضہ گروپ کا نام نہ ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا نام ہو کسی بدماشی کا نام نہ ہو کسی تھانے کی چودرہ ہٹ کا نام نہ ہو انشاءاللہ دلہ یہ جستجو ہم جاری رکھیں گے اور عمران خان کی قیادت میں میں یہ نہیں کہتا ہوں حالانکہ کئی دفعہ عمران خان صاحب مجھے کہتے ہیں میں ایمان کی حد تک سوچ کے یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی اس لیے بھی ہوئی کہ چوروں نے بہت لوٹا لوٹیروں نے بہت لوٹا کرپٹ لوگوں نے بہت لوٹا بجلی اس لیے بڑھنی پڑ گئی کہ ان لوٹوں نے ایسے موہدے کیے کہ یا ہم بینکرپٹ ہو جاتے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا آئی ایم ایف کی شرائط میں رہنا پڑا آئی ایم ایف کے مسموں سے ہم نکل نہ سکے اس کا بوجھ آپ لوگوں پہ پڑا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس کا در نہیں ہے آپ خدا پہ یقین کریں خدا پہ آپ یقین کریں شاید ہفتے میں وہ تین میٹنگز کرتا ہے لیکن خزانے کو لوٹا اس برے طریقے سے گیا شکر ہے کہ ریمٹنس آ رہی ہیں باہر سے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اس پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے انشاءاللہ دالہ جو عمران خان نے خدمت کی ہے وہ رنگ لائے گی پاکستان آگے جائے گا اس سال کے اندر اندر انشاءاللہ اس مہگائی اور بیروزگاری کو ہم کنٹرول کریں گے میں عزر ستی صاحب کا تیہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور پی ڈی ایم میں کو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں آخری پیغام دینا چاہتا ہوں زنی الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں بات ختم ہو گئی سینٹ کے الیکشن میں آپ آ رہے ہیں بات ختم ہو گئی اس لان مارچ میں بھی سوچو تھوڑا بہت آپ کا پردہ رہ جائے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پردہ رہ جائے اور آپ جو اپرل میں یا مارچ کے آخر میں آنے کا سوچ رہے ہیں اس کو دوبارہ سوچیں دوبارہ سوچیں جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے اور جو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے بعد ہوا ہے اس کے بعد آپ کی پوزیشن بڑی کمزور ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں جس طرح تین تین ایشو پر آپ پیچھے ہوئے ہیں اسی طرح آپ لہم بارچ پر بھی ریکنسیڈر کریں آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور عمران خان انشاءاللہ پانچ سال پورے کرے گا کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی